سوال نہیں بنتا جائے گا کوئی وقت نہیں آیا جا کہ سمجھ کوئی مکنی بڑا ہو جائے دکھر ہی بڑا دی جائے گی چھوٹوٹی باتیں ہیں تو حال ہیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں تاکہ درہ سانی ہو جائے سب سے پہلی بات ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل کے سامنے تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کرو پہلی بات ہم نے یہ کیا ہے اس بات پر ہم نے ساڑھے چار مینے لگائے یاد ہے آپ کو کوئی اسی بات کیا ہے تمہارا کوئی اچھا گناہ نہیں ہے اتنا بڑا تمہارا کوئی کفر اتنا بڑا کفر نہیں ہے تمہاری غلطی کو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ فرما سکے اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اب بندوں کی طرح ڈیل نہیں فرماتا نہیں بات سمجھائیں کلیش جگڑا فساد زہر الفساد فی الپرر والبیر اور اللہ علیہ وسطی فی الارد یہ ساری باتیں انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے دلوں میں انسانوں سے جہاں محبت بنے ہوتی ہے وہاں انسانوں ہی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو آپ مجموعی طور پر کسی انسان سے نفرت کی شکل نہیں پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ مصور اپنی تصمیر سے کیا نفرت کریں صرف اس کا مقصد تھی رہی ہے آپ مصور کے جرس طور پر جائیں اتنی بات اس سارے لائے اور طرح سے کہ اس سے یہ پوچھا جائے یا ماں باپ سے پوچھا جائے کونسا بیٹا تمہارا وہ تمہاری نگاہ میں پورا ہے کہ کونسا بیٹا جو ہے وہ خار کی ترے کھٹکتا ہے اور کونسا بیٹا گھوئی کی ترے کھلتا ہے تو ماں باپ یہ فیصلہ کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا کہ کونسا بیٹا جو خار کی ترے کھٹکتا ہے اور کونسا بیٹا گھوئی کی ترے کھلتا ہے تو ماں باپ یہ فیصلہ کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آج جب ہم نے یہ سمیٹھ لیا کہ تخلیق کائنات اس خالق کیا یہ عمل ہے جس خالق کو ہم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے وہی خالق ہے نا اور بھی کوئی خالق ہو سکتا تھا بنانیہ والا اور ہے معبود اور ہے وہ والا آسان ہو جائتا اگر ایسا ہوتا ہے تو اتفاق کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہم تو عبادت والے خدا کو مانتے ہیں جس کی ہمیں بات کرتے ہیں ہم اسی مدد مانگتے ہیں باقی وہ خالق جو ہے وہ کچھ ہمارے دشمن پیدا کرتا ہے انشاءاللہ ہمارے دشمنوں سے نجات کر وہ جو پیدا کر رہے ہیں اسے منہ کر ایسی تو بات ہے نہیں خالق ایک ہی ہے وہی معبود تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے اس طور پر نفرت نہیں کرتا جیسے ہمارے اندازے ہیں اور وہ ہمارے اندازے میں اگر بیان فرما ہے تب بھی اس کا اندازہ ویسے نہیں ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں یعنی کہ جب اللہ نراض بھی ہوتا ہے کسی انسان پر تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم نراض ہوتے ہیں اللہ جب مرمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم میرے بات ہوتے ہیں یہ ہمارے بشکلوات ہے سمجھنے والی ہم نراض ہونے نہیں بچے پر نراض تو ہماری نراض کی کہ اظہار بڑے ہیں محبت ہوتے ہو اظہار بڑا ہے کوئی باپ فرض کر لو تھو اسے خدا نقاس ہے کوئی امیر باپ خدا نقاس ہے کیوں کہتے ہیں اچھا کوئی امیر باپ کسی اپنے غریب بیٹے سے خوش ہو جائے تو تھو ایسا اس کو مال دے گا آسانی دے گا آسودگی دے گا نمائع کرے گا پولک میں عزت کے مقام پر مٹھائے گا اور واقعات کرے گا اللہ تعالیٰ جب آپ سے کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو مال نہیں دیتا ہے بعض اوقات عزت کے مدان سے نہیں گزارتا ہے بعض اوقات اس کی زندگی لے لیتا ہے بعض اوقات تکالیف سے گزارتا ہے بعض اوقات کوئے میں اکراہ دیتا ہے بعض اوقات اس کے سامنے اس کا بیٹا ہے جو ہے وہ دریال کی نظر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے جسم میں بیماری کے کیڑے آئے سکتے ہیں اللہ خوش ہو رہا ہے نا بعض اوقات اس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ آسوار کر دیا جاتا ہے اللہ راضی بہت راضی ہو گئے نا تو اللہ کی رضا کو اپنے دنیا داری کی رضا میں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے جو کیسے راضی ہے اس کے پاس کھانا ہی کھونی ہے اور جس پر سب سے جڑے راضی ہے اس پر سب سے جڑے فاقی عطا فرمائے اگر آپ یہ مان لو کہ فاقی عطا فرمائے جاتے ہیں تو پھر آپ نے کھانے پر تھوڑتا رسول کا ہونا مقام آیا کہ نہ آیا یعنی کہ جس پر اللہ خیم ضرود بیٹ رہے ہیں اللہ اپنے پرشتے ہو سمیت پکیلے بھی نہیں رہے اور پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے باب رود ہے اور ہم ضرود بیٹے جا رہے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ جب پھشتے درود بیٹے جا رہے ہیں تم بھی محمد درود بیٹے چلے جاؤ حکم اللہ تعالیٰ کا اور جب ہم دیکھتے ہیں زندگی تو ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے پر کافر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطرار کیا کہ اللہ کے محبوب یا پیغمبر for that matter تو بزاروں میں سعودہ لینے خود جاتے ہیں نوکر باتے ہیں یہ کہتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں اور یہی خاتھی ریلٹیو تھے ان کا یہ اطرار تھا کہ آپ ہم میں سے ہیں پر ایسی بات ہم نے تو بھی نہیں کی جاتے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ عمل تو آپ کا وہ ہی ہے جو ہم جیسے عمل ہے لیکن یہ مرتبہ آپ کا ہم جیسے کیسے علاوہ ہو گیا یہ بات کی سمجھونی آئی آپ آسے میں لیں کہ ہم جو ہے والدائیں زندہ ہوں یتیم پیدا ہونے والے بچے کو یہ ایسی جورت تو نہیں ہونی چاہیئے کہ سارے ہی فریش غاندان کو ملے پہ پچھ پچھ ڈال دی ہیں سارے کوئی کہ ساری کائنات کو ڈال سکتے ہیں وہ تو حکم ہے اور یہ تقرب الہی کی یہ منزل جس میں ابتلاہ بھی تقرب کی دشانی ہو سکتی ہے یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ بڑے افسوسی بات ہے اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی ماننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئی گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہم نے کیوں ہی ہے زندہ رہا رہے ہیں کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے رضا مندی کے اظہار کو اپنے پیمانے میں نہ واپو اللہ راضی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پیسہ ہوگا پیسہ شاہد نہ ہوگا اللہ راضی ہو جائے تو اس کی بڑی عزت ہوگی ایل منکل ہے کہ وہ گمنامی میں اس کو گزارے اللہ راضی ہو جائے گا تو دیکھوں پیچھا دعا کرتا جا رہا ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرماؤ اہل منکل نے بیٹی ہے ہی عطا فرماتا لیا وہ اس آدمی نے دعا کی ہے میرے سامنے دعا کی ہے دعا منظور نہیں تو کیسے وہ اللہ والا ہو گیا اہل منکل نے اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دعا نہ منظور ہوا ہو آپ کو اثر نہیں کیونکہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں اس لئے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے معلوم پہمانہ امروز و فردہ سے نم آپ یہ اور کہانی ہے ایک بات اس لئے میں نے کہا کہ آپ زندگی کا کوئی گمراہی آپ سے بڑا وہ لوگ جو نہیں ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی زندگی کی گمراہی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اگر وہ مشکل ہو جائے اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے کسی سے پوچھنا نہیں سوائے ایک بات کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے حضور پاکستان میں کوئی گستاخی دردہ ہوگی ہو یہ معاف کرنا شاید مشکل ہو باقی کوئی چیز معاف کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے عبادت کی کمی گناہ کی جاتی ناہلی ناسبوری دل کی پریشان حالی اور ادھر ادھر کون کیا جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری جب معاف کرتا ہے اللہ کر سکتا ہے آپ ماہ سمجھ رہے ہیں اللہ جب معاف کرتا ہے جب معاف فرماتے ہیں اللہ کریم جلال جلال ہو تو اس آدمی کی وہی ٹوٹی پوٹی زندگی جو ہے ایسی قبول ہو جاتی ہے اس میں وہ امینڈویڈ کا اضعار بھی نہیں ہوتا یہ آپ بات سمجھیں نہیں سمجھیں پھروکی صاحب نہیں سمجھیں سمجھ گیا سمجھ گیا کہتے ہیں سمجھ گیا زندگی آپ نے تمام شکستہ پائی کے باوجود اولہ کریم کے ہاں قبول ہے تو گویا کہ زندگی کو کسی شعبے کے انداز سے اصلاح کرنا یہ لازمی ہی نہیں ہے مقبولیت میں اس باب میں آپ سمجھیں کہ جہاں آپ نے زندگی کو اس کے توٹھوڑ کے باوجود اس کی کمی بیچی کے باوجود اس کے اندر جہاں وہ نارسائی اور پارسائی جو آپ کی دنیا داری کی پارسائی ہے اس سمجھ جب آپ نے اس کو اللہ کے پیش کر دیا اللہ کا قبول کرے تو یہ این ممکن ہے کہ اس میں امیٹمیٹ کیے بغیر ہی قبول جائے آپ آسانے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی زندگی کو اور اس کی مجروع زندگی کو قبول فرماتا ہے تو اس آدمی کو این ممکن ہے پتہ ہی نہ چلے کہ قبول ہوئی جسا ہے بے قبول ہے جو اس کو بھی نہ پتہ چلے این ممکن ہے لوگوں پر بھی آشکار دو گے وہ پقبول ہو گیا آپ آسانے ہیں این ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ سے کوئی اتفاقن گرا ہوا آنسو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو ریٹرسپیکٹر ایفیٹ ہمیچہ کے لیے حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہوں اس لیے یہ میں باتیں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جس آنکھ میں آنسو باقی ہیں اس کی بخشت کا امکان بند نہیں ہو سکتا اشواق دو کدھر گیا جس آنکھ میں آسو ہے تو آنکھ اگر ڈرائی نہ ہو آپ آسانے ہیں آنکھ میں آسو ہوں تو یہ این ممکن ہے کہ انسان کے لیے آسانی ہو یہ اللہ کریم جو ہے نا اس کو معاف کرنے میں دکت نہیں ہے یہ باتیں ہم کر چکے ہیں میری بات سمجھائیے آپ کسی نہیں سمجھائیے جو باتیں ہم کر چکے ہیں ان کو در آرہے ہیں پھر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ انسان مسلمان جب اللہ کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کے ارشادات قرآن پاک میں اور جو اس نے آنکھ کے حوالے سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے آقام جاری کی ہیں وہ اس مومن کے لیے نہیں ہے اور پھر تمہارے لیے ایک عذاب پیار کر رکھا گیا ہے کس کے لیے کہیں مومن کے لفظ نہیں ہے اب آسان میں مجھائی ہے کہ منشاہ قرآن پروڈکسن ہے ایک ایسے انسان کی جو رضاِ الہی کے مطاوقہ زندگی بطر کرنے کا عمل کرے نگرے فیصلہ کر چکا ہو زندگی اپنے اللہ کو پیش کر چکا ہو ٹھوٹی ہوئی زندگی نامکمل زندگی غریبی سمیت پریشان حالی سمیت عجیس جس نے جب اتنا ہی جو اعلان کر دیں کہ جہا اللہ یہ زندگی ہم سے اب ٹھیک نہیں ہوتی ہے اب آپ جانے ہو اور زندگی کی سکستہ پائی جانے ہماری نارسائی جانے یہ آپ ہی ٹھے والے ہے اگر اتنی مار کر دی دل سے کر دی تو وہ زندگی جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے عطاویر میں ہے اور وہ تقریباً مقبول ہو چکی ہے مقبول ہونے کی صفت کیا ہے نشانی مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے جس طرح آپ بچوں کو دیکھتے ہو جو بچہ اپنی مشکلات اپنے ماں باپ تک پوچھاتا ہے جیوہ وہ مشکلات نام و نام سب بھی آتی ہو آپ بچوں ماں باپ تک پوچھاتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں وہ اکثر ہی مقبول رہتا ہے آپ باتانے جو بھی اپنی خامی بیشی خامی کے بازر عام سے جہاں غلطی ہو گیا باتانے جو بھی اور واقعہ ہو گیا وہ تقریباً بہتر ہی لیتا ہے اس طرح انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو چاہے اپنی خامیوں سمیت ہی رجوع کرنے والا ہو کتابیوں سمیت رجوع کرنے والا ہو رجوع اللہ جو ہے ایے اجازت من اللہ نہیں نے بات سمجھے کوئی شخص رجوع اللہ نہیں کرتا جب تک ایسن من اللہ نہ ہو یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نونی ہو ان کو توبہ کا مقام نظر ہی نہیں آتا جا توبہ کا مقام خالی نظر آنا یہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان جس پر یہ راز آشکار کیا جائے اس کو معافی دینے کا منصوبہ بن چکا ہے بلکہ معافی دی جا چکی ہے مستقبل میں مستقبل کے لیے پھر یاد رکھو دی جا چکی ہے کب معافی آئین نازل ہوئی ہے معافی کباب نازل ہوا ہے اور اس کو معافی دینا ہے ضرور تو دیکھو کہا کہا تو معافی مانگ اب کیوں معافی مانگ کہ تجھے معاف کرنے کا منصوبہ مل گیا ہے اور اللہ نے پرگرام نہ لیا لہٰذا وہ اتفاق کرنے پر مجبور ہے کیونکہ معاف کرنے والے نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف کر دی جائے اور جو اپنے گناہ پر انسسٹ کر رہا ہے اور اسی میں قائم ہے فخر کر رہا ہے اور سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے برباد ہو گیا اپنی باقی مانگ عبادت سمیتھ آپ کے واسے نہیں مطلب یہ باتیں ہم کر چکے پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ جو تم نہیں چاہوگے بگر وہ جو اللہ چاہے گا یہ تم کون ہیں کیا وہ کافر ہیں نہیں ہو سکتا کیا وہ منافق ہیں نہیں ہو سکتا ہاں بقیقت مومنوں سے بات ہو رہی ہے تو مومن جو ہے اب آپ دیکھو مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کے سارے منصوبوں کا اتفاق سے مظہر ہے نہیں بات ہو رہی یہ بات درمیان میں ایک اور غیب ہوگی بات جو میں پہلے کر چکے ہوں اب آپ درہارہ ہمیں بات اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی وسطوں اور کائنات کی رفتوں میں اتنا بلند و بالا و وسیع ہے کہ ہماری اسمجھ اور پہنچ سے ماورہ ہے چاہے وہ بندے پہ کہیں بریقیوں میں ہے تب بھی ماورہ ہے کہیں بلندیوں میں ہے تب ماورہ ہے کئی ہے تب ماورہ ہے اور کئی دور ہے تب بھی ماورہ ہے انسان انتاظہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیا ہے آپ لگا کے دیکھ لو آپ لگا کے دیکھو کبھی آپ پیسے کو اللہ کہوگے اور کبھی غریبی کا اللہ جو آئے گا وہ آپ کوڑاک رہ دے گا کبھی آپ باتشاہت کو اللہ کہوگے اور وہ اللہ کے خلاف مقاوت کرنے والے باتشاہ جو باتشاہ ہوتا ہے آپ نے آپ کو تقریباً دیوائن کی سمجھتا ہے آثارٹی سمجھتا ہے اور وہ جو اب بات جب آپ نے آپ کو آثارٹی اور باتشاہ سمجھے تو چڑیا جفرڈ کر کے مارنے دیتے ایسا دیکھنے ہی میں آیا ہے آپ بات سمجھتے تو گویا کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کو رینڈم اللہ کا بکاردہ پڑ جائے تو آپ ضرورت کو اللہ کہوگے اس سے آگے کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی اللہ ضرورت ہے اور لا ضرورت جو ہے یہ ہماری گندرہ ہی ہے کہ اللہ ضرورت ہے ضرورت نہیں پوری ہو رہی اسی پہ بات ختم ہو جائے گی آپ میری بات سمجھیں اگر آپ کو اللہ دریافت کرنا کہا جائے مذہب کے بغیر تو آپ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ایجنسی کو اللہ کہہ بیٹھوں گے ضروری بات ہے اور جس کے پاس وہ ضرورتیں نہیں ہیں اور جب وہ آئے گی طاقت آپ کو اڑھا لے گی پھر آپ کہو گے کہ کوئی اور اللہ پیدا ہے اب اس لیے ہم یہ بات دورا رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نے رینڈم ڈسکووری نہیں کرنی ہم نے اللہ کو مذہب کے ذریعے آتے ہیں مذہب کے میں قبل ایک بات بتا چکا ہوں مذہب کے اندر جو اللہ بیان ہوا مذہب کے بار بھی اللہ ہے قرآن کریم میں جو اللہ کا علم بیان ہوا اس کے بار بھی اللہ ہے اللہ تو مالک ہوا نا کائنات کا قرآن کریم کی جو ڈبین ہے یہ ایک ماننے والوں کے ساتھ منوانے والے کے رشتے کا ریکارڈ ہے ناماننے والوں کے ساتھ جائے وہ نامنوانے والے کا ایک ریکارڈ الگ ہے چڑیا کی ذبان بولنے والا اللہ جو ہے وہ چوٹی کے ساتھ اور ذبان بولتا ہے یہ اور کہانی ہے تو خالق کائنات ہونے کی ایسیے سے ہر مخلوق اور ہر جنس کے ساتھ خالق کا علاقہ رشتہ ہے جو آپ کی سمجھ سے بار لہذا آپ جو ہے یہ پہلے پچانو کہ آپ نے کون سا اللہ دریافت چار لینا ہے کہ ان چڑیوں کی ذبان بولنے والا اللہ واقعی دریافت کر لیا تو پھر آپ کے فائدے کی بات تو نہیں ہوگی ہے وہ اللہ اس لیے اللہ سے تقرب نکتہ ہے اللہ سے تقرب مل بھی جائیں تو این ممکن ہے معبود سے تقرب نہ ہو آپ میری پاس سمجھے ہیں بشمار ایسے اللہ والے مشہور ہو سکتے ہیں جو شریعت کے جامعے سے آگے پیچھے ہوں دین کے علاوہ بار بڑا دیوائن ہے بڑا پارسا ہے اللہ کے قریب رہتا ہے بس اس کی اللہ کی ایک ہی بات لگتی ہے ایسر دینی طور پر وہ کچھ اور کسیم کھانی ہے شریعت کے لحاظ سے تو ہم جو ہے اس بات کو پہلے دن واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دین یا اسلام کے حوالے سے مانا ہے دریافت نہیں کیا نہ کرنا ہے آپ میری پاس سمجھے یہ تو بچھلی بات جرا رہے ہیں بچھلی سال کی بات کہ دریافت کرنے کا مقام نہیں ہے یہ ماننے کا مقام ہے دریافت واللہ وہ ہے جو اللہ عزر پاک نے جو اعشات فرمایا کہ یہ اللہ ہے ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ ہے اب میرے بات سمجھے اس کے معورہ بھی اللہ ہے اللہ کی کائنات انشان اور تمام انشانوں کے فہم سے بلند بولا و معورہ بے شمار کائناتیں اس کی حضرتی ہیں اس کائنات کے علاوہ کائناتیں اس لیے اب جو چاہے کر سکتا ہے جہاں چاہے کر سکتا ہے اب میرے بات سمیت ہے اس لئے اب بات جائے ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کو اس اللہ کو تسلیم کیا ہے جس اللہ کا اطلاع ہمیں اللہ کے عبابو صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے اللہ کو دریافت کیا ہے وہ آپ کی اپنی رسپانسیبیلٹی ہے آپ نے رزق ہے اللہ قریب ہو اور این ممکن ہے دین آپ کے بار ہو آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ کسی ہندو یا سکھ اس کے پاس اللہ کا ہو رشتہ طلب ہو اور وہ سکھ کا سکھی ہو این ممکن ہے کسی ہندو جوگی کے پاس گیان دھان ہو اللہ کا اچراغ ہو اور این ممکن ہے کہ بہت اسلام سے بار ہو این ممکن ہے ہو بلکہ ہو ہی ہو اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کو جو ماورائے کائنات ہے اور صالح کے کائنات ہے اس کی تحقیق اور تجسس اور دریافت کرنے کا منصوبہ ہم نے نہیں بنانا یہ ہمارے لئے گمرائی ہوگی ہم نے اللہ تعالیٰ کو حضور پاک کے حوالے سے مانا اب آپ کو یہاں سے نکتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں لا مادود اور لا فانی اور لا زوال اللہ مادود انسان اور فانی انسان اور زوال فدیر انسان سے ملاقات کہاں کرتا ہے یہ پرغمبر ہونے کا مقام ہے آپ کو بات سمجھیں یہ آپ سے رہا رہا ہوں بات کہ وہی لا مادود اللہ وہی کسی مادود انسان سے اپنی لا مادود علم کے ساتھ اس کو کوئی اشارہ کرتا ہے کہ تم پرغمبر ہو اور اس کو جتنا علم ضروری ہوتا ہے عطاق فرما جاتا ہے علم اند اللہ ابھی آپ حضر کہہ رہے تھے علم اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطاق فرما جاتے ہیں اور جتنا ضروری سمجھتے ہیں پرغمبر بنگی ہے اور یہ علم جو ہے وہ رشتہ ہو سکتا ہے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے جذبہ ہو سکتا ہے جذبات ہو سکتے ہیں احساس ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے با فوکل فطرت ضروری نہیں کتاب ہی ہو آقا سی صاحبان کتاب جو ہے پرغمبر وہ اپنی جگہ پر درست ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی درست ہے اب آزمیں مطلب یہ ہے کہ جب اس کو علم عطاق ہو جائے تو وہ لوگوں کو کنوے کرتے ہیں اس علم کے حوالے سے بات اور وہ علم جو ہے وہ چلتے چلتے اس زمانے کا اس پرغمبر کے حوالے سے دین مندر اور دین میں داخل ہونے والے یہ نہیں کہتے کہ آپ پرغمبر کی سنت کے مطابق یہ نہیں کہتے کہہ نہیں کہتے پرغمبر کی سنت کے مطابق ہم خود اللہ کو دریافت کریں گے سب سنت کو آپ تقلیر کریں گے اس کی نئے تقلیر کریں گے یہ گمراہی ہے آپ میری بات سمجھائیں کیا ہم تقلیر کر رہے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو دریافت کرتے ہیں حضور پارک نے مدلے پر جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ہم مدلے پر اس رابطے کے لئے ہم اب آشولیٹ کرتے ہیں آپ نے آپ کو سیکلوجن میں جاتے ہیں اسلام سے پہلے کا جو تعلق ہے آپ کا ہم وہی کرنا چاہتے ہیں یہ گمراہی ہو جائے گی تسلیم کے بعد یہ گمراہی تو گویا کہ یہ آپ کو بات ماننی چاہیے کہ لا فانی کا فانی کے ساتھ رابطہ حقیقت کے علم کے حوالے سے یہ پرغمبر کا مقام ہے پرغمبر کے مقام پر بحث نہیں کرنا دریافت نہیں کرنا صرف تسلیم کرنا ہے پرغمبر انسان ہے انسان نہیں ہے اب میرے بات سمجھائیں کہ اس کے پاس ارزان ہے لیکن علم جارٹ ہے فریش ہے وہ علم اور ہے یہ بات اب آپ یہ دیکھو کہ جب آپ نے اسلام کو یا دین کو قبول کر لیا اس کے بعد آپ پر آسانی ہے اس کے حوالے سے آپ چلو اب آپ کا سوال اتان ہو جائے گا کہ آپ کو واقعات کی پریشانی رہے گی رہے گی حالات کی دکت رہے گی رہے گی کھانے کی آپ پریشانی ہوگی آزمیں کی پریشانی ہوگی کان خوابی ہوگی بے خوابی ہوگی اور بے شمار مدنے پر ہو گیا کتھت واقعات جو سماجی دنگی میں ہوتے ہیں لیکن ججمنٹ آپ کی آپ کا مقام جو جج کیے جائے گا وہ این دین کے حوالے سے ہوگا جیسے فرمایا گیا اب آپ بتاؤ کہ آپ کو دکت یہاں ہے کہ ایک تو یہ زندگی ہماری دکت ہے کے اندر موجود ہے زندگی کی دکتیں ہیں پھر جا کے اگر سماج جوا ویسے ہی ہونا جیسے ہمیں کہا گیا تو اس کے لیے تو ہم پوری طرح شاید تیجار نہیں ہیں کیونکہ یہ جو زندگی کے اندر اندیسے ہیں یہ تو اور طرح کی اندیسے ہیں یہ زندگی کچھ اور طرح کی زندگی ہے جگڑا تو ہے آپ کے بل کا جگڑا وابرا اس کے ساتھ ہے اس میں دین کیا کرے گا بل اسے زیادہ دے دیا ایک آدمی آتا ہے کہتا تھوڑے پہر دے تو بل دوارہ ختم ہو جائے گا آپ کیا کرو اس میں دکت ہے مطلب ہے میٹر آگے پیچھے رہے ہیں آپ کے حضر کے آدم بے شمار واقعات چھوٹے چھوٹے ملے واقعات ایک بلا آسمہ بھی ملے خرچے پہ جاتا رہے تو گویا کہ یہ جو آپ کے زندگی ہے اس کو آپ اسی حوالے سے پہچانو جس حوالے سے آپ کو دین نے بتایا اب آپ کے سوال جاؤں گا کہ یہ دیکھو کیا ہوگا ہنگامہ ہو رہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا زندگی ہو کے موت ہو ججمنٹ تو آپ کی وہی ہوگی آپ سے پھر پوچھا جائے گا نوات کے بارے میں آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ سے وہی کچھ پوچھا جانا ہے تو پھر اس بات میں آپ کیا پوچھو گے البتہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی تعویل میں ہو ہوں اس کے لئے آپ جواب دے ہو تعویل آپ کی تعویل میں بچے ہیں اور بچوں کے لئے آپ جواب دے نہیں ہوتے ہو اور وہ آپ کے شوق میں ہے بادشاہد اس کے لئے آپ جواب دے بنے بیٹھیں تعویل میں نہیں ہے عرضو میں ہے جو چیز تعویل میں ہے جس کے لئے آپ واقعی جواب دے ہیں وہ آپ کا اولاد شریف ہے تعویل والی چیز کے تو جواب دے ہونا آپ کو بتایا گیا اس کے لئے جواب دے ہی اتجار نہیں کر رہے اور جو چیز عرضو میں ہے اس کے لئے آپ کو بہتاب ہوکے اس کے لئے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے مجھلے میں کیا کیا؟ وہ جب تعویل میں نہیں ہے کیا کر دیا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا؟ اب آپ سوال توچھو، اب ان باتوں کے بعد سوال کیا ہے؟ خاندر آپ پوچھو آپ چونکہ ہمارے دین میں یا معاشرتی اکل پر بہت دوئی دیا ہے جیا اکل پر کوئی کام نہیں آتا جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بات ہوتی ہے اکل استعمال کرو اور تاکہ رہو مرتضب ضرورت کے تشاہیہ تو وہاں پر یہ بٹن نہیں ہوتی ماننے والے کہ جب ہم دین میں داخل ہو گئے تو ماننے والے اب ہم خدا کے بارے میں بھی تحقیب کرنا چاہتے ہیں تو مرمان پر ایک بارہ ہے اکل کا اپنا مشکہ اور قدموں کا تو وہاں پر آ کر بستے ہیں مشکل ہو بہت اچھی بات ایک بات یہ ہے کہ اکل جو ہے اکل ایک ایسا سانچہ ہے جس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے عقیدت نہیں آسکتی اکل میں محبت نہیں آسکتی اکل میں نسبت نہیں آسکتی اکل میں صریعت نہیں آسکتی اکل کیا بات ہے اکل کیا بات ہے اکل کی بات ہے اکل کی بات نہیں مرنے والا جو ہے اس کے لئے ادعا کہ اس کو مغفرت کی جائے جب عامال دعا کو نہیں ہیں تو پھر میری دعا اس کے لئے کیا دعا کو ہے آپ کو بات کریں یہ اکل کی بات ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ زندگی جو ہے اس کو آپ حکم کے حوالے سے پہچانو کہ اللہ کا وہ حکم جو آپ کو پرغمبروں کے ذریعے ملا ہے اس کے انداز سے آپ اس میں ایک کنوکشن پیدا کرو تو یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی آپ کے لئے اکل کی مراجی ہے کہ اس کی یہاں پر اس کو دیکھو اپلیکیشن اس دین کے اقوال اور حوال کو اپنی زندگی پر اس سے بار اکل استعمال نہیں کرنی ہے کہ خدا نوازلہ کوئی اور ہی طاقت کو کائنات کا خالق دھونڈ لیا آپ نے بری طرح نقامی ہو جائے گی خالق کا حکم ہے اس کو ماننے کے بعد یہ حکم آپ کو ملا ہے جب آپ نے خالق مان لیا قرآن جب آپ نے متوقع کے طور پر پڑھنا شروع کیا ہے پھر اس نے کہا کہ دیکھو اشواق تم مجھے ماننے والے ہو اور تم میرے بندے ہو محبوب ہمیں مانتے ہو اب تم اقل استعمال کرنے ہو یعنی کہ تیری اقل کا پہلا ہے ہجاب ختم ہو گیا کہ تم ہمارے راستے پر آگئے ہو اس راستے پر چلنے میں اگر واپس ہی کا کوئی امکان ہے اقل کے ذریعے تو خدا نخاطہ اس اقل سے وہ کم اقل اچھی گویا کہ چلنے والے کو چلنے کے عمل پر اقل استعمال نہیں کرنی چلنے کے اندر جہاں اقل استعمال کرنے رون کے لگاؤ مشکلیں ادھر 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 اقل کے طور پر کرو ملے لیکن آپ بنیاد ہیلا دیتے ہو یا عقیدت کی بنیاد اگر آپ جانتے ہو پرغمبر ایک پرغمبر کی بحث ہو رہی ہے سارے پرغمبر جو ہیں وہ اللہ کے شکرد ہیں کوئی پرغمبر کسی یا دنیا بھی استاذ کے پاس نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھا کبھی نہ پڑھنے کا مقام ہے تو پرغمبروں نے اتنی بڑی دنیا کو اتنے علوم اور لیبریریوں کی دنیا کو اپنے کم لیبریری اور بے لیبریری زمانے میں سے ایسا حقوق سنا دیا کہ ہمیشہ کے لیے ماننا لازم ہو گیا ایک آدمی پیٹھ نہیں کرنے کے بعد بلکہ بہت کچھ کرنے کے بعد اور جب بیٹھ کے دلود پڑھ رہا ہے ایک ایسے آدمی پر عجز کو بظاہر وہ علم کی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے تو عجب بات ہے یہ خوبصورت بات ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو دنیا کو ایک پیسہ نہیں دینے کو تیار ہے وہ کہتا ہے کہ میری جان جو ہے نا آپ پر نسار ہو جائے مان باپ کی جان سمیت مطلب یہ جو ہے نا یہ عقیدت ایک عجب راز ہے تو اس کو آپ عقل سے اگر آپ جج کرو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آگی یہ کیا راز ہے آج تک یہ ہوتا چلا ہے لہذا عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں منشور بتایا قرآن پاک میں کوئی سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ کی الابوریشن عقل کے ذریعے کائنات میں دریافت ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے تمہارے دیکھنے کے لئے کائنات بنائی اب آپ کائنات کو دیکھنے کی عقل اتوال کرو اور میں نے یہ کہا تمہیں اللہ ہونے کی اسی سے سیروفلر اکمبائے آپ کو سیروفلر دنیا کی شہر کرو لیکن شہر اپنی انہا کے لئے یا اپنے نفت کے لئے نہیں آسیروفلر انظرو کیفا کانا آقیبت المکذبین یہ دیکھو جا کے کہ جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے کیا عقبت ہوئی ہے آپ زندہ انسان کے حلطف دیکھ رہو سیروفلر ہم کہتے ہیں انسان کی عقبت دیکھیں دنیا وہ ہی رہے گی سیر وہ ہی رہے گی اب ہم انہیں خندرات میں یہ دیکھو کہ یہ تھے کون یہ وہ جگہ ہے جہاں جلوے ہوتے تھے یہ وہ مقام ہے جو بادشاہ تھا جہا تھا جلال تھا اور وہ دارہ اور سکندر اور ادھر اور ادھر اور کون اور کیا یہ ہر سے ہے مسافر ہر چیز رائی اور یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدای بات کہہ رہ گئی اس اندار سے مجھے دیکھو تو اب یہاں اکل استعمال کرنا آپ نے تو عقل جو ہے سلیم عقل ہونا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بعد وہ عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر راتی کو پتہ ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے چلا رہا ہے صرف شور پہ جاتا جا رہا ہے تو اب یہاں پہ رہا ہے کہ اس سے بچنے کا موقع ہی کونی ہے فیصلہ کیا ہے اللہ کا پہلا فیصلہ کہ پیدا ہونے پر آپ کی اطلاع نہیں لی گئی آپ کو پیدا کرنے بار فیصلہ اس کا غالب ہے اللہ عمری غالب ہے پھر آپ کو ماں باپ پسند کے ملنے چاہیے تھے وہ بھی اس نے کوئی اور صحیح ماں باپ جائے دی ہمیں جو شاید اس کے علاوہ بھی ماں باپ اچھے ہمیں پسند کرنے کا موقع ہوتا ہے شاید ہم کوئی عدلی بدلی کوئی کوئی نہ ہوتا ہے اچھے اللہ ہے کہیں خیار رہی بھی اچھی بات ہے بارال ماں باپ بھی آپ کو چندنے کا موقع نہ ملا آپ یہ انیک بچہ کرنے کا چاہیے اولاد بھی میرا ایسی جاتی ہے ایسی ویسی کیسی اولاد یہ اولاد بھی کوئی اب چندنے کا موقع نہ ملا اس کے بعد بچمن جو ہے یہ جوانی سے ہوتا 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 ہے کی دلیل تک جا پہنچا اس بھی آپ کا چانس بھی نہیں ہے آپ کی مدافعیتیں ہیں ساری کی ساری آپ کے لوگیں یہ کوئی یہ حکم ہے اللہ تعالی کیسے نافذ ہوتا چاہا جا رہا ہے اور آپ اپنی نگاہوں میں اپنے آئینے کے روبرو اور جوانی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہوتے یکلق پوڑے پائے گئے ہیں ساری اللہ لی ون فائن بار دیں آپ کچھ اور تھے آئینہ کچھ اور تھا کہتا ہے یہ میں ہوں کہتا ہے میں کی واجاتی ہوں تو میں لیکن میں تو نہیں ہوں یہ میں کو کسی اور نے میں کیا کر دیا آپ پاس سمجھ رہے ہیں یہ حکم ہو گیا اتنی بات تو آپ روک نہیں سکتے ہیں دریاء پر روکتے نہیں ہو اب جھگڑا گلاس کے پانی کے وہ کیا جھگڑا رہ گیا جوانی نکل گئی بڑھاپے کی جد میں آ گیا بڑھاپا جو ہے وہ اپنے انجام کار میں وہ نہیں کہتا ہے اللہ تعالی کی دیکھو وہ نہ دکھائے کیسے نہ دکھائے آپ بتاؤ میں تو نہیں کہتا ہے وہ تو فطرت کہے نہیں نہیں میرا بسنے نہیں کہ وہ بھی آپ نے ہاتھ سے نکل گیا آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے آپ کا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا آپ کی کبتے ہاتھ سے نکل گئی آپ کی نکال سے نکل گئی آپ نے روکا ہی نہ آپ کا خیال نکل گیا دل نکل گیا ساس نکل گیا دل بھر نکل گیا آپ کے پر رہ گیا گیا اس نوائے اس کے انہا کے اور درخت تو آپ زمین پر گرے ہوئے ہیں انہا جو ہے درخت کی ترے کھڑا ہوا ہے بات کیا رہ گیا سایہ ہی رہ گیا تو درخت تو قدم ہو گیا سایہ بھی یاد قدم ہے کہ دیارواز ہے چاہی ہی کہ ہم پتہ نہیں پر کرنی والی بات عجیب آگئی ہے نہیں کہنا چاہیئے لیکن نہیں کہنا چاہیئے لیکن کیا دو آپ کا جو فالٹ ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ رہتے آپ داستان سرائے میں ہو اور داستان کو حقیقت سمجھتے ہو یہ نام کی داستان ہے داستان میں کیا حقیقت ہوگی یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہیں ہماری داستانیں ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ ہوتے 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 ہمارا ہونہ ہمارے خواہش کے علاوہ ہو گیا ہوتے ہوتے ہو گیا بدل گیا جی آپ کا مزاج بدل گیا آپ کے حالات بدل گیا اقوال بدل گیا خواہش سے بدل گیا بندے بدل گیا آپ کو وہی کہ وہی رہتے ہیں آپ کے حال سے سارے دنیا بدل گیا موسم جس طرح بدل جاتے ہیں اس لئے اکل وہاں استعمال کرو جہاں اکل جو ہے وہ آنے والے وقت کو پہچانے جانے والے وقت کا محاسبہ کرے غلطیوں کا حساب لگائے رنگوں میں تمیز کرے رنگوں میں تمیز پڑی شہ ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے رنگ میں تمیز رنگ میں تمیز سے مراد یہ ہے یہ حکم ہے کہ آپ رنگوں میں تمیز کرنے کا سکھا کرو کون سا مقام ہے حدیف صاحب کون سا مقام ہے جہاں سرمایہ انوال نہیں ہوتا اور امیری غریبی میں بدل جاتی ہے سرمایہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کون سا مقام ہے کہ آدمی جہاں غریب الوطن ہو جاتا ہے اپنے وطن میں اے وطن نہیں لیکن وطن میں اپنے دیس میں پردیسی کب ہو جاتا ہے جنسان دن بدل گیا نا کون سا وقت ہے کہ خوشی والا گھار جو ہے تھوڑا سا مغموم ہو گیا کون سا مقام ہے کہ جن پر اعتماد تھا اب ان پر شکل ہو گیا بغیر ہوا بلکہ مجھے کونی نظر آ رہی کہتا نا جانے کیا ہے میرا دل تیرے لئے کالا ہو گیا کہتا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا پڑے اور دونوں کے ساتھ ہوا پڑے کہتا کہ یہ اخبار تو نہیں بڑھ لی ہے کہتا پڑھا مہنے میں اخبار ہے بہتا ہوا پڑے کہتا ہے کہ اثار والے آپ نے کام کر رہے ہیں اور دل آپ کی کالے ہوتے جا رہے ہیں خدا یہ ہے کہ یہ رنگوں میں تمیز کرنا خوشی کہاں ہوتی ہے غم دن کہاں رات میں ڈھلتا ہے موت کا زندگی میں داخل ہوتی ہے زندگی کب موت ہو جاتی ہے اپنا بگانہ کب ہو جاتا ہے یعنی کہ بنی ہوا چیز بگڑتی کب ہے بگڑی ہوا چیز میں بننے کب ہوتا ہے اس زندگی میں اللہ کا حضر کب داخل ہوتا ہے اور میرے گناہ جائے سب مجھے گرفتار کرتے ہیں یہ سارے واقعات دیکھتے ہیں چھوٹڑی واقعات ہیں کہاں پر ہے شکست اتنی شکست کہ اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر نہ ہو اللہ آپ قادر ہی قادر ہے آپ ایک بار زندگی کو چھوٹی پھوٹی زندگی کرتے ہیں وہ سارا مشین سکرائپ ہوئی ہے مجھے معاف کرتے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں آپ آپ مجھے معاف کرتے ہیں آپ جب اس نے ٹھیک کا نیتا ہے آپ کو کہاں پھر میں آپ یہ نعاف کر رہا ہوں پھر مار پڑھتی ہیں اور یہ قربانی کی بات جو ہو رہی ہے کہ اگر قربانی یہاں تو باقی شریعت کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تقلید ہے تاہید ہے واقعات ہیں چلا رہا ہے ایک بات اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ جب آپ کبھی قربانی کر رہے ہیں یہ موسم ہے تو آپ یہ دیکھو کہ دل میں کہ اپنی اللہ کو اگر میری پرسند کی کوئی چیز اللہ نے تقاضہ حکم فرما لیا خائش کر لی کیا ہم خوشی سے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں مینڈلی پریپیئرد ہے نہ بکرا جائے گا نہ بکرے کا خون جائے گا نہ کوئی تمہارے پیسوں کی اللہ کو ضرورت ہے نہ کوئی چھوڑیاں چلانے کے ضرورت ہے ہاں اگر آپ یہ رنگوں میں تبید کرتے ہو یہ اللہ یہ سمبل ہے میری طرف سے کہ جس طرح ہم نے یہ جان پیش کی ہے اس طرح اصل میں یہ میں اپنی آرزو کی قربانی کر رہا ہوں آپ کے روح بروح کر رہا ہوں کبھی آپ کو آپ کے حکم اور میری آرزو میں فرق نکل آیا تو میں آرزو کو شہید کر دوں گا اور اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ گئے آرزو کے پیچھے جال پڑے تو گمراہ ہی ہو سکتی ہے میں نہیں کہتا آپ کو گمراہ میں تبید ہی بھی آپ کو کہتا اللہ ماں آپ کرے لیکن اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے سامنے جس شخص نے قربان کر دیا ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی پر آسانی ہو گئی اس آدمی کو نجات مل گئی اس آدمی پر اللہ کا رحم ہو گیا اللہ کا رحم مانگنا ہی اللہ کا رحم ہے جس آدمی پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اس کو مانگنے کا شعور مل جاتا ہے چاہے شعور نہ ملے خواہش ہو جاتی ہے آپ آج رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے رحم کی طرف تل پڑے آپ آج رکھاستے نہیں کریں آپ ہم بھی کرتے نہیں کریں اللہ کے رحم کے انداز سے ہم نکلے تو اللہ کے لئے ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں تو یہ واقعی اللہ کے لئے ہے تو اللہ کے نام پر اپنی آرزوں اپنی مصروفیتوں اپنی منفیتوں اپنی انعاؤں اپنے اور واقعات کو وقتی طور پر سسپینڈ کرنا ویلنگلی کوشش سے مجبوری کے ساتھ بھی نہیں کیا آپ کو بہت نہیں یعنی کہ جبر کے ساتھ بھی اگر آپ نے روکیا ہے اپنے آپ کو روکا کہ چلو یہی سے ہی تو یہ بھی نیکی ہے تو کبھی کبھی اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے ڈیٹیچ کر کے اللہ کے روح بھروح تھوڑی درکل صاف ہو کے آ جائے کرو کہ جو بھی خواہشات ہیں فلحال مطلب ہے ہم دروازے کے بار رکھ کے فلحال مطلب ہے اپنے آپ کو اردل کو ہر آرزو سے خالی کر اردل کو ارزو سے خالی کر کے مطمئن ہو کے بے طلبت ارام کر جائے یہ ارام کرنا ہی عبادت ہے ارزو سے علاق ہو کر ملکل مکمل طور پر اپنے آپ کو بے طلبت اگر آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ اب آپ کی تلاش بھی ہے کہ نہیں ہے اگلا مقام ان کی تلاش ہے اب آپ کی تلاش ہے یہ بھی یہ پتا کیا ہے نمی دانم اب کجا رفتم ہے جو بار ہے نا کہ منم میں خیالے ہو شروع تو کیا تھا اس کے خیال سے صبر اس کی یاد میں اس کی محبت میں لیکن کچھ عام کے بعد اس محبت دینے والے نے جادو رہتا کیا کہ مجھے اسی محبت کے اندر نمی دانم کجا رفتم میں ابھی کہاں چلا گیا اس کی یاد میں اس سفر شروع کرنے والا کہ پھر نہیں پتا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا اور شدم غر کے وصالے ہو نمی دانم کجا رفتم یہ اس کا وصال ہے فراق ہے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کس مقام پر مقام سے بھی بے نیال ہو جاؤ تو مقام بھی نسار کرو اس سفر میں خائش کو نسار کرو بلکہ منزل کی تمنہ بھی اس سفر میں حرام ہی ہے اللہ مدود ہے چلتے چلے جاؤ نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ ہم ختم ہوتے ہیں ہم بھی چلے جا رہے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں جو کوئی دکھائے جائے گا دیکھتے چلے جاؤ اس کے شکر ادا کرتے جاؤ اور خواہشات پتھارے یہ ماضی ہیں خواہشات فانی ہیں فانی سے بچے جاؤ پھر آپ کی مسئلہ حال ہو جائے گا مسئلہ رہنے ہی کو نہیں حلکے سے ہو جائے گا اب آپ کو کوئی سوال غور کرو یہ تطلب دورانجتی بات میں پچھلے مینے ہم نے یہ بات کی تھی چوبی سو جس کو چوبی سو جس پچھلے مینہ ہے کبھی نے کبھی کی ہوگی نہیں یہ بات یہ دورائی ہے بات اب آپ بتاؤ کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ کرو اور جس شخص نے آپ کو نقصان پوچھایا وہ بھی حقیقت تھا جس کو آپ نے نقصان پوچھایا وہ بھی حقیقت تھا دونوں کو نقام براک کے دونوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں مجھے نقصان پوچھانے والا اس کی بھی میں معافی مانگتے ہیں بچارے کو بڑی تکلیف ہوئی نقصان پوچھانے کے لئے کہاں سے آیا نیا پاس ہے جسے اور جس کو ہم نے نقصان پوچھایا اس بچارے کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تیرے علم میں ہیں تو بہتر جانتا ہے ہماری کیا اصلاح مقصود ہے ہمیں اصلاح سے نہیں پتا ہے اتنا پتا ہے کہ ہمیں توبہ عطا فرمائے توبہ عطا فرمائے جو تیرے طرف سے ہوا اس کا مشکریہ جانس رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ زندگی پوری ہوگی آپ کی قبول ہوگی جس زندگی پر اللہ نے حسان کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ نے شکر میں رکھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جائے و حسان پار دکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی بات ہے مشکل بات نہیں ہے یہ حسان بات ہے اور آپ کے راستے کی رکاوٹ کوئی دنیا کے انسان نہیں ہے سوائے خواہش کے خواہش جو ہے یہ ایک ایسا سید ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے اگر آپ خواہش کو روک دو تو وہ بغیر خواہش کے آپ کی اثاری باتیں پوری ہوتی جلد ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر آپ نے پوچھے ہوئے ہرچی رتا فرمائی ہرچی بھی نائی کیا تیرہ نائی کیا تیرہ نائی خیال کیا آپ سمجھ لیں کہ خیال آپ کے ہیں کیا کوئی ایسا فرمولہ بین دریافت کیا ہے کہ ہر سوچنے والا جو نائی خیال عطا کرے گا بہت سوچنے والے بڑے مقابلی کسیم کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے بڑے فلتو لوگ ہوتے ہیں بہت ڈھلوی ہو جاتے ہیں تو یہ حسن اور حسن خیال یہ دونوں عطا ہیں آپ کے باتے ہیں اس میں آپ کے خیال کی بات نہیں ہے اور حسن خیال ہو یا ویسے ہی حسن ذات ہو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کی میرمانی ہے آپ آپ سوال کرو میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو آپ سوال کرنے کے لئے کوئی پربان کرو تو چو آپ بات آپ بات کبھی جو وہ سنگے دھر پہ ہوتا ہے کبھی دھر پہ ہوتا ہے وہ جانے پڑتا ہے یہ اسی کھیل ہے آپ نے جہاں بلائے وہاں جاؤ اب وہ بلائے آپ کو کسی طرف آپ کی جوڑت رو کرنے ہو جائے آپ کو اللہ تعالی کہ یہاں آپ مدد کرنے کے لئے وہ قطر یہاں سجدہ کرنے کے لئے بڑا فرق ہے اس بات اب مجور آپ ہوتے ہیں نیو جی کو مجور کرتے ہیں وہ محلق ہے اس کی مرضی کے بعد ہے آپ سوال کی صورت دیکھو آپ لوگ سے بولنے والے ہو کے دیکھ ایک ایک آج کل کیا ہو گیا آپ 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 یہ ارادہ بھی کر لینا نیکی نہیں میں نے نیکی نہیں کہا میں نے اللہ کے احسان کہا ہے وہ چہر ہوتا ہے ورنہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی ارادہ کی دیکніشن کیا پہ واہر بار یہ ارادہ کریں اور امل میں نہ entender عمل میں نے اٹھلے یہ ارادہ ہے بزارتے خود نے کیا نیک ارادہ نیک نیت بزارتے خود نے کیا برا عمل بری بات ہے عمل پر نہ لانے والی بات تو ہے نہیں آپ کی میرا وزار ہے کہ وہ تو مجیبوری ہے آگے اس کے طوبہ ہر ہی ہے کہتا ہم تو ہر بار ارادہ کرتے جا رہے ہیں دیوار را کے راستے سے نہیں گر رہی ہے لیکن میرا ارادہ ہے آپ ارادہ کیا ہم یہاں نہ کرنا خدا کے لئے رکاوٹ کی میں سے ہزار بار تو برو ہو ارادہ رکھو کا ہے ارادہ پر اصرار کرنا اس کی دکھرار کرنا اس کے خضل ہے اس کی میربانی ہے چاہے دیوار گرے چاہے گھر جا کے گرے ہم ہزار بار ارادہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں ہم چوڑا کرتے کرتے تھک گئے ہیں گناہ پھر ہمارے دارہ آجاتا ہے اے کیا بات ہے اب دعبہ سے بچتے جاتا ہے نا این ممکن ہے کہ آخری بار جب اس کا مصال شریف ہو گیا اچھے ارادے میں تھا اچھے ارادے میں مصال ہو گیا تو زندگی ساری اچھی ہو توبہ میں مصال ہو گیا زندگی میں گناہ ہی کوئی نہ رہا اس لئے آخری سانس جس قیفیت میں نکلے گی وہی قیفیت آپ کی انجام ہے وہی عبرت ہے یہ اجازت سے بات ہے آخری قیفیت اگر آپ کو شک میں لے گئی آخری سانس تو زندگی آپ کی شک میں لکھی گئی اس لئے دیکھ لے یہ ہے کہ آپ نے زندگی ساری جو پروڈکشن ہے اس کا آخری سانس انوان ہوتا ہے اجازت سے رات کی بات ہے انوان وہ نہیں جو آپ لکھاتے رہتے ہو اس سرسانے کا عنوان جو ہے کتاب نمبر چار یہ نہیں ہے کتاب کیا ہوتا ہے یہ عنوان آخری سانس کا مزاج یہ عنوان زندگی کا اجازت سے بات کیا عنوان ہے آخری سانس کا مزاج بس کدھر کو جا رہا ہے سانس آخر جس لئے نیک ارادہ اس کا عمر ہے اس کی میرمانی ہے ارادہ نیک کتاب فرما دے بڑی بات تو بار بار کر رہے میں نے شہد کی مکھی کو بلہام کیا ملوان پتہ دیکھتے انداز لگا وہ نگلتی کیا جو گلتی کیا ہے کسی کیا ہے وہ میر بانویوں کی طرف اصل بات یہ ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی میں بتاتا ہوں آپ کو بات آپ کو مانتے ہو بھی ہوتا سمجھ نہیں آنی بات آپ مانتے ہو تھوڑ دن پر چھتے جاتے ہو بات کو میں جانتا ہوں آپ کو پرانے ہیں آپ ساتھ آپ بات مانتے ہو اگر زندگی میں علم قصب سے آئے گا محنت سے حاصل کرو گے تو مال محنت سے حاصل کرو گے اور نجات بھی محنت سے پاؤ آپ میری بات سمجھیں بھی نہیں ہو کہ تحفظ بھی ڈاپسر کے پاس پھرتے پھرتے مار جاؤ گے اگر اس کے احسان کے حوالے سے چلو گے تب بینائی دینے والا اس کی حفاظ کی دمازاری کرے گا علم دینے والا علم کیا حوالے سے آپ کے اپنا بنے گا اور عمل بہتا فرماے گا جس کے لئے نجات اس نے مقرکہ رکھی آپ کے چھڑے ہی قتم ہو جاتا ہے تو آپ قصب سے بچو آپ نے قصب سے بلکہ آپ نے عمل سے بچو کہ نجات ہو جائے آپ کی نہیں آپ آسم کی اب یہ یقین کے بغیر نہیں بچک گیا کیونکہ یقین چاہیے نا کہ وہ چیزیں جو اس نے عمل کے بغیر تا فرمایے ہیں ان کا ذکر کیا کرو میری بینائی میری عجاز کے بغیر میرے پاس آئی ہمارے دوست بغیر ہمارے عمل کے دشمن بغیر عمل کے ماں باپ عمل کے بغیر اولاد میری عمل کے بغیر بیوی کی نرازگی میرے عمل کے بغیر اس کی درامندی میرے عمل کے بغیر اللہ حاضل کیان یہ ساری چیزیں عمل کے بغیر اللہ تعالی نے خود ہی عمل کے بغیر میرے تقاضے کے بغیر مجھے اسلام عطا فرما دیا اس کی مہربانی ہے مہربان اللہ چاہتا ہے نہ ہمیں چھوڑکے جائے گا کہاں جب وہ مہربانی کرتا جا رہا ہے آپ اس کے در دمگرہیاں کر کے دیکھ لیں پھر بھی نہیں جات ہو جانی تمہاری چکڑے گئے چکڑے آپ کو فساد کی طرف عمل کر رہا ہے آپ اللہ پر بھلے آتے بولتے چل جا رہے ہیں وہ ماں بھی کر دیا پھر تمہارے پتے کیا رہ گیا چکڑے کرتے جا رہے ہیں اس کے دار میں تو چچی کو رہے جانتا ہوں تیجھے ماں کرنے والوں کو کھے لے آپ کے دار کر رہے ہیں وہ جن لوگوں کو ماں کرنا ہوتا ہے تو ان کے دار ہو جائے آپ نے اگر دین ڈسکورٹ کیا ہوتا آپ کبھی خدا نگاستہ کوئی خبر ہوتے پھر آپ تلاش کرتے چھے مذہب کو سٹڈی کرتے پانچ مہ مذہب یہ ہوتا پھر آپ دور درازت سمر کر دے گئے پھر آپ مجھے کہا اسلام جو ہے اس کے دار پر نامہ ہو گیا پھر آپ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا آپ اس کی کردہ مڑا دیتے آپ کو مفتے ملا ماں باپ کو دار ملا اس لیے خون ہی اس کے خلاف ہوتے ہیں اس کے مفت کا محال ہے درازت کا محال ہے کمائی ہوتا ہے تو بات سمجھاتی جس کا غریب ہوئی بچہ باپ امیر کا مرنے کے بعد اس کا پہترہ مل جائے پھر آپ کو ملے سارے ملا ساتھ میں مفت کی مردیں آپ کا در نہیں جانتے زندگی کے پچاس سال ساٹھ سال اگر آسکولگی میں گزر گئے اور ہمیشہ کیلئے ابتلاہ اگر مردے کے بعد آگے کیا آپ نے احرام کیا اس لیے اپنے شبہات یہ ہے ان کو آپ اکل کے ذریعے دور کرو آپ نے ذہن کے جالے آپ خود ہی دور کرو آپ نے دل کی قدورتیں خود ہی نکالو اور اپنے مسوسے آپ دور کرو آپ اس اللہ پر یقین رکھو جس اللہ نے آپ تو زندگی دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں زندگی میں خالی خوش رہنے کا عمل بھی اللہ کا شکر ہے خالی خوش رہنے کا عمل کچھ کا موقع نہیں ہے زندگی میں خوش رہنے کا عمل اللہ کا شکر ہے جو اللہ کا شکر دا کر دیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ جہاں اللہ تیرے ایک اور شکر ہے کہ تمہیں شکر کرنے والا بنایا تو اس میں شکر کرتے ہیں کہ بڑا موقع میں لائے گا باقی اگر سخت باتیں رات کی تو ہی محبت کسی آدمی کی خدا نگاتہ کسی آدمی سے ہو جائے تو دونوں شعور رکھتے ہو تو وہ وقت سے پہلے ہی رونے شروع ہو جاتے ہیں پوچھا جائے تو رو رو رہے ہو کہ پتہ نہیں کون آدمی ہم میں سے پہلے جرے جائے محبت ہو تو روزہ رونا شروع جاتا ہے کہ ہم میں سے کچھ شکر پہلے جائے گا ہم چلے گا پھر اس کے غم کیسے میں رو رہا ہوں اور لا بھی بات ہے یعنی کہ اپنے چلے جانے کے امکان کو غور کر کے اپنے متوقع یتیموں کا اوپر جو غم آپ دیکھے جا رہے ہیں اس کو یاد کر کے زندگی میں ہی رونا شروع کرتے ہیں یہ بات ہے مشکل بات چھوڑ دو محبت پچھے رہ جانے کے امکان ہو اس مجانے کے کیا غم دیکھے جاؤں گا جو اس کے غم ہوگا وہ آج ہی آپ پر غارت ہو جائے اگر محبت ہو جائے چکر کرو محبت کی کسا نہیں ہوگی الحمدللہ ہے آپ کے لئے خند لکھا ہے شاہدہ آپ نے مسئل کرتا ہے آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں یہ ہے کسا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کا آجام لے کے اس کے فضل کو تسلیم کرو بس علم کی ضرورت کو دیا ہے علم بھی کسی وجہات کے ضرورت کو دیا ہے علم جائے نا مالک کے سامنے علم بھی کیا ہوا ہے جو علم کو پیدا کرنے والا ہے اس کو آپ انہم سے کمال کرتے جائے رہے ہیں برہلے چمگادر جو ہے شروع کے ساتھ کیا ہاں کے ملائے گی آپ نے اسلام کرو چھوڑ اس کی آپ کی دنیا ہے چار دن کا آپ کا مہلا ہے آپ کو میں بار بات تجیہ کر کے بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمائی بھی کرنی ہے کچھ دوستی نے بانی ہے دنیا جاری کرنی ہے آپ کی تقلب بات کی زندگی ہے پوری زندگی تقلب بات کی ہے لوگوں کے لئے زندگی ہے آپ نے لیے آپ بہت ہی تھوڑا ہے نیم مشین کو نکالنے کے بعد ویٹے دو چار سال بھی نہیں مندے پھر اس کے اندر جو ہے آپ عبادت کے شعور بھی تھوڑا ہے کوئی تعلیم بھی تھوڑی ہے وہ شکر کرتے ہیں جب وقت بودھر جائے کہ اللہ تعالیٰ میرمانی فرمائے گا یہ آپ کی بات نہیں ہے سارے آپ کی نیشن کی بات ہے اس لئے میں یہ کروں جو آپ کا سوال ہے کہ اب یہ کیا بنے گا میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باتیں جب تک تعلق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے وہ مالا دن میں دخل نہیں دن میں بتا ہے دیکھو یہ کل چاند گریل لگ گئے کیا بنے گا تورج کرو چاند گریل لگ گئے سورج کی کیا بنے گا اللہ جانے اور چاند گریل جانے اور سورج جانے بھی تمہارا کا دخل ہے تم یہ دیکھو کہ تمہارا اتخاہ ملی کی نہیں ملی اور اگر بدلے بھی تعلق ہے سورج سے کہ سورج کا میرے ساتھ بہت تعلق ہے سورج مکری خاندان ہے مارا سورج بنسی خاندان ہے لوہاں پھر تک واقعہ بنے پڑا ہے کہ ہمارے خاندان پر اطلاع آنے والا ہے سورج بنسیوں کے خاندان پر بہت مشکل آنے والی بات کیونکہ سورج کو گریل لگ گیا آیا پھر تک گریب یہ تلال جلاؤ پھر واقعہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا جب تعلق ہے بھی یہ ہے پھر انفرمیشن کے تعلق ہے اس لئے آپ یہ دیکھو کہ آپ کا جو واقعے کے ساتھ تعلق ہے فیئر گیم کھیلو یہی آپ کی آقمت ہے اور نکل بات چھوٹ لگتا ہے یہ آپ نے آپ کو تو یہ آپ کی آقمت ہے آقمت آپ کے مزاج کا نام ہے آگے جا کے کوئی کلکلیٹر نہیں لگ جانتا کیا ہے مزاج کا نام ہے سچے آقمی ہو سچے کہتا آپ بتاؤ کہ کچھ گناہ شنا حضوری میں نکلتے ہیں کچھ کہتا ہے نکلتے ہیں کل ماں بھی مانگو لے کیونکہ سانسی بات ہے بیٹھ دے خالد کی بات سمجھنا ہے تب بھی آپ مان لو کہتا یہ تو خالبات سمجھا رہی ہے ہوں بھی ماننے والے ہیں یہ آپ کی بان ہونا چاہیے اتنا ساذا آپ جتنا آپ کسی بے وکوف کا ادمپا پر اعتماد Creed ہوجہ تكا ہے وہ ٹھیک ہے آپ اسی وقیل کے پاس جاتے ہو کہتا ہاں مچھا لگا جوا پر اعتماد ہے ہوں آپ اس کی پاس جاتے ہو اس تباتلے جاتے ہو اس کی پاس ماندے ہو سک Light مددے ہو پھول گا لے بھیا جاتے ہو ایک یہ یہ систем throughout جاتے ہو بس پر بیٹھتے ہو تو درائیور پر اعتماد کرتے ہو پوچھتے نہیں ہو کہ تیرا خاندان کو چیز تھی قادری کھولو کہا تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا رات کو آرام سے پڑھ جائے گا ہر چیز پر اعتماد ہے اور پکمبر پر اعتماد ہے جو انہیں فرما دیا تسلیم شملہ جو یہ تو کیا ہے کہ آسدان ہے اور تسلیم پر کسی ہے آپ کا اپنا نام ہے آپ نے آپ میں اپنے رانائیوں کو قابل رکھو اللہ پر راضی رہو آپ کو بہت اچھی دنگی دیا ہوں اچھے زمانے میں لیں آپ کو ہاں آپ بات کرو اندازہ لگاؤں دیکھا یہ اللہ کا شکر کا موقع تلاش کر لیا ہاں بسم اللہ دیکھا یہ ہمشیرہ اللہ کا فضل آگا ہے آو برمتہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے جس چیز کو دین کہا جانا ہے شریعت کہا اس سے یہ تصور ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے لئے جو کچھ کہنا تھا جو کچھ کم کرنا تھا وہ کا دین جس خدا سے آپ اور تارہ سے آ رہے ہیں وہ تو ایک زندہ لیونگ گاڈ ہے یہ لیونگ گاڈ کا جو تصور ہے یہ دین میں بہت نیابی ہے اور خواہ ڈاپ بھی ہے جس طرح ایک دین ہوتا ہے جو رضا تک رہن بخشل حرامت بھی ہو تو اپنی مزار میں ہونے کے بعد جو زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سے اس طرح سے باتیں نہیں کریں اس کے مقابلے میں جو شخص آج کے دور میں زندہ پیر ہوتا ہے وہ روز وہ بھی ہمیں ایک چیلنج کریں اسی طرح زندہ بھی ایک چیلنج کی طرح سے روز ہمیں کچھ کرنے پر کچھ سوچنے پر مائل کرتا ہے یہ دین ہوتا یہ جو شکل ہے کئی دفعہ بڑی مشکل بھی لگ اور ڈیمانڈنگ لگ تو اس کے تقاضوں سے پورا اٹرنے کے لیے خود بھی زندہ ہوتے ہیں وہ ایک طرف سے یوں لگتا ہے کہ جیسے زندہ خدا کی طرف سے زندہ اسلام جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ نمائندہ زندہ لوگوں کو خطاب کرنے تو اس میں جو ذمہ داری جو بوج دل پہ وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو سمجھو اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو حوصلہ ہے وہ صرف جیسے آپ قضل کے بات کرتے ہیں قصد سے تو بنا ہے عطا اس سے بنا ہے تو وہ عطا جو ہے اس کے لیے بے شک یہ بھی ضروری لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے مشش اور مقدیر کے مطابق قصد فراملتی کیا جائے لیکن اس میں اتجا اور فرمائش یہ ہی ہے کہ آپ بھی ہم پر عطا کر دے جہاں ہم کو تاہی کریں وہاں ہماری صلاحیتوں سے نہیں اپنی عطا سے کام لیتے ہوئے ہماری تربیہ کر دے یہ تو خیر ہے انصاف کا کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے آپ کو یہ تھوڑا چیز میں خطرہ ہے رہاں لیوینگ گاڑ کو سمینا شاہبان ایک ہل بجے چھوٹا سا ہی ہے دھوکتہ کہ این ممکن ہے کہ عابد پر لیوینگ گاڑ آشکار نہ ہو این ممکن ہے این ممکن ہے این ممکن ہے کسی عبادت کو نہ ماننے والے پر تھوڑا آشکار ہو جائے یہ کام ہے آپ کو جو تعلیم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ آشکار ہو ہی جائے تو ہید اسلام نہیں ہے تو ہید اور رسالت ملکے اطلاع ہے تو ہید جہنہ یہ سکھ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تو ہید جہنہ بہت سارے دنیا میں انسانوں کے بات ہو سکتی ہے جو آپ کو غلطی کا انقان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تو ہید کا آشکار ہو جانا اسلام سے محرومی کی دلیل بھی حضرتی ہے اسلام صرف تو ہید نہیں ہے یہ رسالت ہے تو ہید میں ہم دنیا کے ساتھ بشمار تو ہم مشترک ہیں تو ہید سے تو کوئی آبار نہیں ہے ملہدے بے خبر بھی کم جلوہ اللہ علاہ میں وہ بھی مانتا ہے پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو ہید کی کوئی اسلام نہ سمجھنا بلکہ رسالت ساتھ ملا جاتا ہے جگڑا ہمارا کافر بھی تو ہید کا قائل ہو سکتا ہے جو پولی تھی اس کے وہ بھی تو ہید کا قائل ہو سکتا ہے تو ہید کی پہلو ہیدار رنگ ہیں صفاتِ الٰہی ہے ساری جمانتِ دنیا یہ کبھی رات میں کھلے گا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہید جو ہے وہ اسلام کے لیے شبیشنٹ نہیں ہے تو ہید کے اندر اور پرافٹ تو ہید میں ہوتا ہے یا گمراہ تو ہید میں پرافٹ اس لیے کہ رسالت وہ آپ ہے اگبت یہ رسالت تو وہ خود ہے تو گمراہ اس لیے کہ وہ کسی رسالت کے قائل نہیں ہوتا ہے اگبہ سمجھنا ہے اس لیے کہیں ایساں ہو کہ آپ باہد ہوتے ہوتے کہیں مجھرکی نکڑا ہو اس لیے خدا کو دریافت کرنے سے پہلے لیونگ گارڈ کو ماننے اور جاننے سے پہلے لیونگ پرافٹ کے راتے کی طرف رجوع کرو اور یہ بہت ضروری ہے جو گائشہ اللہ بھی اسی بات پر انڈرلائنڈ ہے کہ جب تک لیونگ پرافٹ کے اوپر ہم نے اسرار نہ کیا تو لیونگ گارڈ بھی ہمیں راستہ نہیں سمجھاتا اس لیے اے صاحبانِ مسیرت اللہ تعالی جب صحیح اللہ محبود جب آپ پر راضی ہونا شروع ہوا جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نکھاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ نکھاتے ہیں بات سے اعتداری ہے اگر آپ کو رسالت میں توحید نظر نہیں آتی ہے تو پھر یہ بھی ایک خالی شریعت یہ ہے مغل سے خالی آپ کو بہت سمجھیں اور اگر توحید میں آپ کو رسالت کا راستہ نہیں ملتا تو یہ وہ توحید کوئی اور ہی ہے یہ پھر قرآن نے کہی کبھی ہے توحید ہے اس لیے یہ وقت روکی جائے والی اور چیز ہے ہمارے ہارے ہی ہیں اس لیے ہم اس توحید نکھائے لیں جس کی منظر رسالت ہو اور اس رسالت نکھائے لیں جس کی منظر توحید ہے اب آپ ان راستوں پر چلو تو پھر آپ کو یہ بات سمجھانے شروع جائے ہمارا قلمہ واضح طور پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آدھا قلمہ توحید ہے آدھا رسالت ہے اگر آدھا پڑھا گئے تو پھر مسلمان دوسئے لا الہ الا اللہ پر مسلمان نہیں ہوتا جب تک آپ محمد رسول اللہ یہ مطلب اللہ کیا ہے اس لیے جتنے بھی سفر آپ کر رہے ہیں اتنوں ترکی طریقے سے اللہ کو دریابت کرنے کا رسالت کے بغیر دریابت کرنے کا ایسا آدھا پڑھا گئے ایسا آدھا پڑھا گئے شاید آدھا آہا بولا گئے بولا جائی ایسا آدھا ایسا آدھا آدھا سانس کا ایک سانس آپ جو آپ نے کمہایا یا موسلمانوں کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں پھر ہم موسلمانوں سے اڈریس کریں کہ موسلمان جائے نا ساری زندگی میں جو آپ نے مزاج آپ کا پروڈیوش کی ہے نا اس کو باپر جائے گا آخری سانس میں کہ یہ پروڈیوشن کیا ہوئی سانس کے اندر ہر چی رہتی ہے آپ کا مزاج پورے دریافتے جاتا ہے کہ فیر ہے اس میں آخری مومنٹ فیر ہے تحصف ہے تدامت ہے امید ہے اس کے رن کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا تسلیم میں ہے تکذیب میں ہے تائید میں ہے کیا ہے اس دنی کافر کے ساتھ اگر آپ کاؤ ہو سکتا ہے تو دیکھ لو خودی سوچ لو بیشمار کافر کے ساتھ آیا بیشمار کافر کو اللہ نے خود کلمہ پڑھا ہے اللہ نے محفیتہ کلمہ پڑھا جی ان کو مرنے والے اور اللہ کے درمیان جو بات ہو ہوئی سو ہوئی تم نہیں جانتے کیا ہوئی یہ تم جانتے نہیں کیا ہے جب جان حلق میں آجاتی ہے اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ اور میں باتیں کرتے ہیں آپ اس میں تم نہیں جانتے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں مرنے والا اور مارنے والے کے درمیان جو سبو ہوتی ہے پھر نہیں کیا ہوتی ہوگی اس لیے آپ دوستے زیادہ ہی رکھو اللہ چاہے جو چاہے کرتے ہیں اب ضرور ہے کہ ہم جا کے جھگڑی کرتے جائیں کہ ہم نے جندر میں نہیں ہے جب تک چار اپی نکالوانا پہلے یہ نہ کرنے آپ اللہ کے دعا ساتھ یا وہ رہے گے یا وہ رہے گے یہ تھی بات باقی جو اعنام اللہ تعالی نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ نمبر ون جو نعمتیں اللہ کریم نے آپ کو عطاق کی نعمت وہ ہے جس پر آپ کو فخر ہے بس سے یہ آپ اسی کو نعمت کہتے ہو آپ کے تعریف آپ کی انداز کی ہوئے ہیں ہر وہ چیز جس پر آپ کو فخر ہے یا ہر وہ چیز جس کا فارمول آپ پاتے ہو دنیا سے وہ نعمت ہی ہوتی ہے خیالتے لیکن بتاتے نہیں ہو کہ یہ چیز کہاں سے ہے ملی ہے آپ کو بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ نعمت کے باپ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کو اس نعمت سے معلوم لوگوں کی خدمت میں استعمال کیا یہ پہلا سوال کہ اے ایمان والو کیا تم نے ان نعمتوں کو جو میں نے عطا فرمائی ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جن لوگوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھی یا نہیں کیا ایک بات اے ایمان والو کیا تم نے ایمان کا مقوم سمجھا کیا تم نے اپنے اکم فہم بھائیوں کو سمجھایا اے ایمان والو کیا تمہیں زندگی میں میری رحمت پر شک تو نہیں ہوا شک کرنے والے کو رحمت سے بار پکنے جائے گا کہ جب بار بار کہتا ہے میری رحمت سے معجوز تو نہ ہونا کیا تم کبھی میری رحمت سے معجوز تو نہیں ہوا تھے جس نے یہ کہا ہم کبھی معجوز نہیں ہوتے آپ کی رحمت سے ہمیں پکا بنا تھا یہ ذریعہ آپ کے پاس یہ آنا ہے وہ سمجھو کہ وہ لوگ جانا ان کے لئے جنات انتجری منتا تہلنا بکیر ہوئے کہ اللہ کی رحمت سے معجوز نہ ہونے والے تو گویا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی نعمتوں کا آپ نے کیا استعمال کیا جو اس کی طرف سے آپ کو نعمتیں نہیں ملیں اس کمی کا آپ نے کیسے گلہ کیا کہ صبر کیا کچھا جائے گا کیا آپ نے کمی پر صبر کیا کہ گلہ کیا کیا گلہ کیا کہ شکر کیا چیز نہیں ملی ہے کچھ لوگ نے گلہ کرتے تھے کوئی کہا مارش نہیں ہو لی مرک میں چاہے ہوتا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں صبر کرو کچھ لوگ کہتے ہیں شکر کرو جو کچھ اورا ٹھیک کرو ہے یہی ہوتا چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ کمی پر محلومی پر آپ کا ریکشن کیا تھا کہ اللہم جلاللہ تھا کہ خالص صبر تھا یا گلہ تھا اگر شکر کرنے والے آگئے تو میں آپ کو چھوڑا لوگ جنہیں جائے گا خصیم و مبید چھوڑا لوگ تو یہ دنگائی ہے اس لئے پھر آپ نے یہ پوچھا جائے گا کہ دین پر آپ نے یقین پورا رکھا کیا آپ زندگی میں یہاں اللہ کے پاس آنے سے پہلے کیا آپ پیچھے کوئی بائیں سے ندامت ریکارڈ تو نہیں چھوڑا ہے یہ مشکل آگئے کوئی ریکارڈ کوئی برائی کوئی ایسا بات جس کے ساتھ برائی کی واپستگی شروع ہو جائے کیا کوئی ایسی بات تو نہیں کر کے آگئے علاقہ آپ کو پتا ہوتا ہے تو پھر اس لئے مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے عامال ہیں ان میں سے ہونے والی برائیاں ریکارڈ سے پار نکھا دو توہاں کا مطلب یہ ہے ان کو ریکارڈ سے پار نکھا اور نعمتوں پر شکر برملا کرو اور دین پر یقین مزید کرو اور اس کی رحمت سے معجوش ہونا چھوڑ دو اور اپنے دناوں کو توہاں کے لئے دور کر دو جو چیز کو اسے نہیں عطا ورمائی ہے اس پر بیٹھا جانا چھوڑ کر دو ان باتوں پر سوال کیے جائے گا اور سوال کے جواب آپ پہلے دیشے جاؤ اس کے مطلب یہ ہے کہ آخری ساتھ جواب جہاں سے دیکھی جاتے ہیں باقی اللہ اللہ آپ کو فضل کرے سب پر فضل کرے فضل تو یہی ہے تصریم کرنے کا نام ہے اب بیس کرنے کا نام فضل نہیں ہے اللہ کے ساتھ بیس کرنے کا سوال نہیں ملے تصریم کرو کہ وہ آپ کی محدود سے زندگی ہے چار پانچ آر کریسے دار ہوتے ہیں کچھ مہباب کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے جی گنتی کے باتے ہیں جو دائدہ کچھ محرومی ہوتی ہیں وہ یہ اچھا آدمی جس کے محرومی نے ہو اب کچھ بغیر طبقوں کے احسانات ہو بغیر طبقوں کے احسانات شکر آر آدمی کرتا ہے جو محرومی ہو خواہش کا نام ہے محرومی کو نہیں ہوتی ہے اس میں حاصل سے بار نکل جائے خواہش اسے محرومی کرتے ہیں محرومی کیوں کہتے ہیں خواہش کا حاصل سے بار نکل جائے تو خواہش کو واپس لیاؤ آدمی محرومی ختم ہو جائے گی اس بات کو پاس سمجھے گی کیا سمجھے گی خواہش کو صورت صورت کیزل سکتے ہیں نا اپنے آدمی کو دیکھ لو کچھ کا اشارت ہے انساسوں سے بار ان کو آسل کے اندر لیاؤ یہ دین ہے یا اللہ ہم نے اپنی آرزو کو اپنے حاصل کے قریب رکھا ہے یہ مربانی کی اگر آپ نے آپ کے رات یہ گنتی کی اپنی زندگی ہے اولاد مہم باپ کچھ آرزویں کچھ حاصل کچھ محرومیاں باپنی بیشمار زندگی یہ دنیا اس لیے آپ کا تلقیق ہونے وہ آپیں کتابوں پڑھنا ہے یہ گھن پڑھنا ہے اس کے بعد ایک آخمت ہے چند سال آپ نے یہاں پڑھ رہا ہے کسنا کچھ کر کے آپ جاؤ گی دیکھو ایک آدمی آپ بات سمجھاؤ گے ایک آدمی مکان بنانا لگا کہ آپ کو کسی بزرگ کے پاس کہ میں مکان بنانا چاہتا ہوں انہیں کہا اس کو بہت اچھا مکان بنانا ہے بہت خوبصورت مکان بنانا اتنا اچھا بنانا ہے کہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو بس اللہ اللہ آپ کے رنگی کامیاب کرے کامیاب رنگی وہ جس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو چھوڑنا آپ سے ضرور ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ زندگی میں جس کو چھوڑتے ہوئے آپ کے تکلیف نہ ہو چھوڑنا مانتے نہیں ہے آپ کو جاننا چاہیے کتنی چیز آپ کو ہاتھ نہیں ہوتا کہ چھوڑتے ہوئے آپ راضی ہو کے جاؤ کیا اس سے کام قیمت پر راضی نہیں سکتے آپ خدا نہ خاطرہ چاہتا ہے دو میرے ہونے چاہیے میرے پاس تو پھر میں چھوڑنے پر راضی ہوں انہوں تو ایک کو چھوڑ دینا ایک ہی کافی ہے بس یہ آدمی کو بات سمجھ جاتی ہے اکتا ہے بات سمجھ جاتی ہے تو اپنے سے آگے جو ہے سارا بیان ہے سارا فیال اگر آپ کو اپنے ایمان سمجھنا ہے آپ رہین لوگ کو بات چھپا جاتے ہو اپنے اندر اگر آپ کو پغمبری بھی کہی زمانے میں آپ اور جاتی ہے کہ اس شرط کے ساتھ کے ساتھ غریب رہنا پڑے گا آپ بڑے سلاک سمجھ دار ہو آپ نے کہنا کہی پغمبری میں نہیں کرتا ہے ہم نے کہا جی وہ اچھی چید ہے ہم اس کا اول کھاں ہم تو اس کا اہل نہیں ہے یہ چپلے ملے بے ہو انہی کا کھاں ہے ہم آجز اپنی کھاں کرے گے سارا بیماری بیماری پیسے والی دے دو غریب راج میں کافی راج تو بودہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ شکل میں لیتے کیونکہ آپ چاندتے ہیں ان باتوں تو اس لئے اس پغمبر کی امت میں ہو کے رہنا تو پھر آپ کی کیسے بات سمجھ جائے پغمبر ہونا بھی آپ کو مطلب جوارہ کام ہے تو امت ہونا اس کی مطلب کیسے جوارہ ہوگا اس لئے آپ نے ان باتوں کو سمجھو کہ اپنے حاصل اور دنیا سے چکلک بھیگانا ہو جاؤ یہ امانتے ہیں اور یہ امانتے ہیں آپ کے پاس ہیں اور سوال آپ آپ بلو یقلق تو بھیگانا ہم ہوئی جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے نیند کے بات میں یہ کہتا ہوں فوت انہیں سپلے تھوڑ سے بھلے چھوڑ کے جائے اس سپلے کیا آپ سے چھن جائے بات چھوڑ کے دیکھو اصل میں ہمیں خوف ہی ہوتا ہے کہ ہمارے چھوڑنے اور خوتی کی ذمعان زبارت بنا ہو تو پھر چھڑ کے بیش رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے چھنی جائے گیا تو پھر کیسے کریں گے؟ نہیں بات یہ ہے کہ آپ کبھی یہ دیکھو کہ تھوڑ سے دو دن اب میں یہ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ سمجھدار ہو لہذا بتانے والا ہوتا ہے سمجھدار کو سے پھر تانگیر نہیں بتاتا ہے نا سمجھدار تو پھر غور کرے خود ہی بہنرہ تو چھوڑ تھوڑ چونکہ آپ دہنائی سے ہڑتے جا رہے ہو لہذا مہم مہربانی کرتا جاتا ہے اچھا جو لکس نے دہنائی سے آب آٹ جائے ہیں کہ اگر آپ دو دن دو دن یہ اپنے وعدہ کر لیں اپنی ذات کے ساتھ ہماری قبائی میں ہمارے ساتھ کہ بولا ہوا فکرہ نہیں بولنا اور پڑی ہوئی بات نہیں بولنا آہورا دو دن سے بنا خودکشی دو دن کی نہیں ہے یہاں پوری خودکشی ہمارے سے یہ خودکشی سمار کر رہے ہیں اب پھر آپ کو پاس سمجھ آئیے کہ سمجھ آئیے کہ یہاں کونی ہے علم چو سارے انہوں نے اس طرح کی جی ہے اپنے بچا ہے اوہو یہ اس ہی ہے اوہو دو دو دن پر جالگی چلو ہاتھ غیر کرو وعدہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بولی ہوئی بات نہیں بولوں گا سنی ہوئی بات نہیں بولوں گا پڑی ہوئی بات نہیں بولوں گا تو مینے کے لئے پھر آپ کو بغیر پڑی ہوئی بات سمجھ آئیے گی بغیر بلی ہی بات سمجھ آئیے گی بغیر سنی ہوئی بات پھر آپ اس علم میں داخل ہو جائیں گے اور جس علم میں داخل ہو جائیں گے وہ بردتیب والوں کے بلتے ہیں کتاب پوزنے والے کو حساب سے چلنا پڑے گا اس لئے آپ کے اندر آسانی نہیں پیدا ہوتی آپ یہ دیکھو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کے لئے ضروری ہے حضرت امام غزالی رامت اللہ رہا ہے بڑے چیئید مقام ہے جی جگہی صاحب ہے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں جگہی صاحب سے کہ غزالی نے کس غزالی کو پڑھ کے غزالی یہ دیتا ہوتی ان سے پہلے کوئی غزالی موجود نہیں ہے امام غزالی رامت اللہ علیہ اور وہ غزالی ہیں اور آپ سے پہلے کوئی وہ بندہ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہے وہاں افسوس کہ وہاں اثر تھا دادر صاحب یہاں پر تشیف لاتے ہیں اس وقت کوئی مزار نہیں کی دیکھا اور آپ مزارت پر بات نکل نہیں سکتے افسوس کہ وہاں افسوس اور جب نکلتے ہو گھتا ہو کے نکلتے ہو مزاروں کے بھوزی بلکل گمہیوں کی ہوتے ہیں مسجد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی دنیای دور ان باتوں کو کھر آپ زرہ تھوڑ سا تدھائی میں تدھائی نہیں ہے آپ کے آپ کے پاس آپ کے پاس خرصتی کو انہی ہے آپ بڑے بیتی ہو آپ کے پاس آمنہ ہے خرج سے کم خرج ہے تو آمنہ سے زیادہ بڑی پریشان ردگی آپ کے اللہ اللہ آپ پر آسانیہ فرمائے آپ پر روپے اور پرسمنٹ کی پارش کریں کہ آپ کی کھیتی فصلے ختم ہو جائے پیسے ہی کھاؤ یہ بھی پیسانیہ ہو جائے کھانا آپ نے مجھے پیسے کھانا ہے پیسے کھانا ہے آسانیہ آپ کے خود دینی آپ نے آپ کو سو جانے والا آدمی کتنا ہی لب رکھے گا کیا رکھے گا سوتا ہے جب ہی دیکھوں بڑا بچوں کی ترز ہوتا ہے بڑا بڑا انسان کی بچوں کی ترز ہوتا ہے سوتے وقت کوئی علم اس کا حقات نہیں ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے وہ غاپل ہو کے سو گیا اس طرح میں نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے اللہ کہلے آپ کو کبھی ہوئی ہے مرنے کا نام تو پہلے لیکن یہ ہے کہ اپنی علم سے تو بچو لگر آپ کو آپ کو علم خوش ہی دے رہا ہے تو پھر یہ علم شاہ چھیک ہو خوش ہی بھی تو نہیں دے رہا علاقت ہے پہلے کر کے دیکھو نا دو دن میں تپڑی بات نہ بولو دو دن رضالی اصل رضالی بندے کو شکر ہو وہ رضالی جس نے کسی رضالی کو نہیں پڑا علم جہانم اکبال صاحب کا علامہ اکبال اس سے بڑے اچھے شاہر دوسرے ہیں دنیا میں یہ دنیا میں غالب کہتے ہیں اکبال سے بہتر شاہر ہے جاننے والے ہی کہتے ہیں لیکن اکبال کا trat سبحان اللہigu 응بال کیا آباد ہے کہتے ہیں اکبال کیا آباد ہے افقائق ہیں کیا شعبات ہیں اس کے طرح سے اندالوں کے جواب آرہے ہیں کہیں لامقام کی باتیں ہو رہی ہیں کہ غلغلہ ہائےleben کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خودی کے اشیر مولا جہاں اس کا صحد زمین اس کی صحد عاصم نکول جا زمانوں مقام تو اور خدح nhất نے کیا کہا بندشے ہیں personally کیا کہے اس میں باتیں ہیں خودی کا سر جنہاں کہیں ہو رہا ہے کہیں لا مکہاں ہو رہا ہے کہیں وہ جیبوں قریب کھانے ہو اکبال اس کے پاس جاؤں اکبال صاحب کے پاس پوچھو بھائی صاحب علم کہاں سکی بتاں اگر چجز کی حوالے سے اچھی ہے جسٹس نے برسٹر اٹلاہ تو پھر کون ڈاکٹر تو پھر تو آپ بھی ڈاکٹر کر کے وہ علم آسل کروں اور اگر وہ اسے محاصل نہیں ہوتا ڈاکٹر اٹھ سے تو بھی ڈاکٹر اٹھ کا نہیں کرتے ہوں اگر وہ جیجیز آپ کے آئی کوٹ بندے سے اکبال کو وہ بات نہیں ملیا ہے تو پھر اس کا فرزان کی بات چھوڑ دیں کچھا ہی کچھا پرواز سے بارلوم ہے کہ کوٹ کا کنٹیم پوز ہی کنے میں ہے کچھا ہم کی رکھنے میں ہزار نہیں ہے ہم اس کی بیٹے کی بات کر رہے ہیں آپ نے کوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس بار اکبال کو پکڑ ہے کہ نہیں اسی کو پرکام دے رہا ہے تیرے شوف ہیں قرنگی تیرے کارلی ہیں ایرانی لوگوں مجھ کو رولاتی ہیں جوانوں کی طرح وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو میرا بیٹے ہیں جو وہ نو علیہ السلام کی طرح ان کے بیٹے کی طرح میں رکھا نہیں مانتا کسی نے کہا اللہ کری اس کا آشر بھی نو علیہ السلام کے بیٹے جاتا ہو اکبال نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا آشر جانا اکبال علیہ السلام کے بیٹے کی طرح باپ کی باتیں اکبال کے پاس جاؤ پوچھو بھائی صاحب کی علم کہاں سے لیا تو وہ پھر بتا دے بتا دے کہیں جو بتائے گا کہ مولا روم ہے اپیر رومی اپیر رومی ملا ہے کہ نہیں ملا تو تو آج رکھ دیا اب دن یعنی کہ اکبال جو ہے حال میں اپوینڈ کر رہا ہے اپنے ڈیٹر کسی ماضی کے حوالے سے تو گویا کہ اس علم میں ماضی حال متقبل نہیں ہے آپ ایک بات سمیرے یعنی کہ ماضی کا آدمی مصدوی کا حوالہ نہیں ہے وہ مولانا روم کا حوالہ ہے خاص تعلق کی بات ہے اور اس کا علم بدینے بات ہے اگر آپ پوچھو رومی کے پاس اور رومی کے پاس بات بتائے گا کہ مولوی ہرگر نشود مولا ہے روم کوئی شمس طبریج نام کا بندہ ہے وہ دے گا علم علم کے چار پرزیں مجھے اطاع کر گیا شمس طبریج کے طرح سے آپ کو ملے گا وہ خدا جلے گا کہیں جم حمد علی 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 یہ خدا رہاں لگاتا ہوا پھرتا رہے گا آپ پھر آج رومی کے پاس مدیند علم میں علی ان باپ ہوگا آپ کو ایسی بات ہوگی مدیند علم کے پاس آپ جاؤ سمجھو تو پھر آج رومی ہیں یہی سے راضی ہیں یہی سے غزالی ہیں یہی سے آپ ہو یہی سے کائنات ہے نام اس کا اس نے کہا ہے سہرگائی بات ہے آج روم کے علم آپ کو حتم جائیں گے تو کوئی اطاع کرنے والا کوئی نہ ہو تو حاطل کرنے والا نام ممکن ہے کہ حاطل کریں آپ نے حاطل کرنے والے کے نام پچانو آپ محنت کرتے ہو محنت سے حمرائی کے علاقہ کبھی نہیں ملنے کر علم دینے والے کا نام پچانو کون علم دینے والے آپ نے علم والے کا نام بتاؤ اپنے موشن کا نام بتاؤ پھر اس کے کام بتاؤ نہیں پہتے ہیں مشکل بات ہی مشکل بات ہی بات کرو آپ نے علم کا موشن ہے اور پھر اس کے کام بتاؤ جو اس نے آپ کے علم میں کیا علم مل جائے تو یہ ہے علم کی اثر داستہ ہم یہ سے بات سمجھا رہی کہ علم دینے والا اسی طرح علم بطا فرماتا ہے جس طرح بنایتا فرماتا ہے چلتے چلتے میں بار بار جاتا رہا چلتے چلتے آپ کے پاس سے گزردے والا عالمی غلطی سے اتفاق سے آنکھ ملا کے آپ کو علم دیکھی دل جاتا ہے آپ کو پتہ ہی چلتا ہے علم آپ کے اندر وارج بہتا شروع جاتا ہے کبھی آپ کو دیکھا غصہ غصہ کبھی آپ کو آ رہا ہے آپ کو دل کو بھی نہیں آ رہا ہے غصہ تو آپ کو آ رہا ہے اپتر صاحب کو یہ آتا ہے اہاں اچھا باہر آ رہا ہے غصہ غصے میں کتنی زبان متلے پہ فرمات ہو جاتی ہے علمہ جاتا ہے محبت میں کتنی آیا ہے محبت نامہ چھوڑ جاتا ہے چار پانچ سے پڑے پڑے زیادہ جاتے ہیں کچھ ایک ہے اس کے کچھ ایک محبت کے اندر جانب علم کی زبان متل جاتی ہے غصے میں زبان متل جاتی ہے سیاسر کے اندر سیاسر کی تقریح ہوتی ہے شاہبان بربان قدردان ہونے والا ہے قریب ایک بات کچھ ایک بات بھی مکہ بارتا ہے فکر پہلے بہتا ہے یہ عام طور پر تقریح ہوتی ہیں تو ہر عام بیدان کا علم جو ہے الگ ہے یہ علم جو آپ کی روح اور دل پر وارج ہے یہ الگ ہے اس کا دینے والا کیوں گا اس لیے دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو علم دینے والا کوئی نصیب ہو علم دینے والے کو یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ صرف اشارہ کر جاتے ہیں علم ہو جاتے ہیں وہ ایسے اگر نگام بلا جاتے ہیں علم ہو جاتے ہیں یعنی کہ جہاں آپ نے کسی انسان کی ذات پر اس حد تک اعتماع کر لیا فکر آپ اس حد تک اعتماع کر لیا کہ اس کی بظاہر غلط بات پر بھی آپ وہاں اس نے خیال کے انتر رہے علم بن گیا کسی آدمی پر خلاص آپ دین کے حوالے سے ایسا اعتماع ہو جائے کہ اس کی بظاہر کسی بات کے ساتھ اور دینی طور پر اختلاف کے باوجود آپ کا عقیدہ ڈگمگائے نہیں تو یہ بن جاتا ہے علم اس حد تک کہتے ہیں یہ واقعہ علم کے حوالے سے دین کے حوالے سے این ممدلیہ یدیدیوں کو دینی طور پر فتوہ ہو شہید کرنے کا امام کو چھارت کے پر جواند ہو دینی طور پر کسی ملہ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندواسے کو شہید کرنے کا فتوہ ہو جائے تو پھر دین اور حقیقت میں بڑا فرش ہے میں اتنی ساری وقعانی ہوتی ہے اس میں کہ نماز شہیدی پہنچ بھی پڑھتی ہے اور نماز امام والی مقام بھی پڑھتا ہے اب فرش محسوس آپ میں کرنا ہے کہ نماز کہاں ہے باستی خالی نہیں آپ نے چل پڑھنا کہ وہاں سیدھے ساتھ حقیقت ہے کہ پرغمبر کو سمجھے نمازیں ہیں وہ غلط کریں گے تب بھی دین کریں گے یہ عقیقتے کی بات اعتماد کی بات اور یہ صحیح بولیں گے تب بھی غلط بولیں میں کسی کے لئے بحس نہیں کوئی شیئے سننے کیا چکڑک رہا رہا کوئی میں میں کہ دیکھے حضور پاکس محبت رکھنے والا یا آپ کے سامہ کرام میں سے کوئی بولنے والا کیا بولنے والا غلط غلط بولے گا تب بھی اسے دیاقت ہوگی حضور پاکس محبت رکھنے والا دور کا غابل بولے گا تب بھی رفان بولے گا آپ کے مات سمجھ ریاضہ یہ ہے کہ محبت کے بغیر علم جو ہے یہ نہیں عادل ہوتا محبت وہ جس پر جاند اسار ہو دین کے والد تو جب آپ کو اسار کرنے کی عرض پڑ جائے علم مان جاتا ہے چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ قربانی ہے جائے طور پر کسی کو معاف کرنا بھی قربانی ہے اس کا ہاپ اس کو واپس ڈراجانا بھی قربانی ہے اپنے ہاپ بھی چھوڑ دینا قربانی ہے قربانی ہے کس میں ہے نا کبھی کس تے رہتی ہے قربانی کبھی کس تے رہتی ہے تو گویا کہ کسی پر را آسان کر دینا یہ قربانی ہے روکی لب آپ آقوار سمجھا لیے کسی پر احسان کرنا ہم آپ نے یہ احسان تو کرتے رہتے ہیں مجھے کرتے رہتے ہیں کسی کے لیے یہ ہے عشار عشار کا بندہ ہے قربانی عید قربان تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں البیت ہم حاضر ہیں ہم ہر حال میں راضی ہیں تو جہاں بلائے گا وہاں آقابہ کہتے ہیں کہ تو ہر دم می سرائی کہا بھی درہ ہے تو ہر دم می سرائی بار می رکسام بہر درہے کے می رکسانیم اے یار می رکسام تو ہر دم می سرائی نغمہ اور ہر بار می رکسام چاہاں تو مثل ہر بار اس نے بس ناتا جائے گا بولتا جائے گا ہم ہر بار رکس کرتے جائیں وہی آپ کے جو بات سرسپار میں بھی پڑی کہ ہر دم نغمہ ہوگا ہر دم رکس کرے گا اس کی قانی اس نے سنائی پریشان نے محلی صاحب کی قانی دون جاتے ہیں دون جاتے ہیں وہ قانی یہ کیا کہ وہ پریشان کچک سنائی پچا رہے ہیں کہ ہمارے قوام میں کہ دیکھیں محلی صاحب دے پٹے جانسو کرتی ہے تو محلی صاحب دانس شانس کے بڑے شکین تھے اس کو لوگا نے منع کیا کہ دو دانس کرتا تھا ہم دیجے مسجد میں مام نہیں رکھتے وہ چلا گیا کچھوں دون جراز کی بسر جاگے مام را لوگوں کو تملی کرتا ہے کہ سبرتار تو یاد بینیان ڈاگ دے کریں